دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس میں نے کیا سوچ رکھا تھا کہ میدان پر مجھے اتنی جلدی سیپریٹ ویڈیو نہیں بنانی پڑے گی ہاں جب ریلیز ڈیٹ قریب ہوگی ایک دو دن رہتے ہوں گے انڈیا کے اندر ایڈوانس بکنگ زور و شور سے چل رہی ہوگی تو تب میں گئیس سیپریٹ ویڈیوز بناوں گا لیکن اب بھی نہیں اب بھی ایک ہی ویڈیو بناوں گا جس میں بڑے میاں چھوٹی میاں اینڈ میدان دونوں کی اپ ڈیٹس میں کور کر لیا کروں گا لیکن ہوا الٹا کیسے ابھی گئیس میں اٹھا اٹھ کر میں نے اپ ڈیٹس چیک کی اور بلیو می جب میں نے اپ ڈیٹس چیک کی میں ایک بار ہل گیا میں نے کہا بھائی صاحب کل ٹریلر آنے کی وجہ سے ایسا ریسپونس آئے گا میں نے امیجن نہیں کیا تھا بھائی صاحب ٹریلر آنے کے بعد کل گائیس نہ صرف بک می شو انٹرس بلکہ ایڈوانس بکنگ اوورال بھی گئیس جو اپ ڈیٹس ہیں میدان کو لے کر وہ ساری بڑھ چکی ہیں سپیشلی بک می شو انٹرس بھائی صاحب آلموس ابھی جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نا گائیس ابھی تک تو آپ سمجھو کہ بڑے میاں چھوٹی میاں کی جو بک می شو انٹرس ہیں میدان بلکل اس کے پاس آ چکا اور جب آپ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گے تو مجھے ایزی لی لگ رہا ہے کہ بھائی میدان نے بڑے میاں چھوٹی میاں کی بک می شو کو کروس کر دیا ہوگا بھائی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ایسا کریز میں نے نہیں دیکھا تو کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا سین ہے کمپلیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب تاکیسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو گئی سب سے پہلے میں بات کروں گا بھائی صاحب ایڈوانس بکنگ کی آپ سب کو پتا بھی ہے بلکہ ایڈوانس بکنگ پر بھی جانے سے پہلے میکرز نے پوسٹر ریلیز کیا اور بتایا کہ بھائی صاحب آج تھرڈ آف اپریل سے اوورسیز کے اندر پروپرلی ایڈوانس بکنگ سٹارٹ ہوگی میں نے جب یہ پوسٹر دیکھا تو لٹلی میں ہسا بلیگ میں میں ہسا اب آپ بولیں گے کہ بھائی کیوں میں نے کہا یار اس سے پہلے جو اوورسیز میں چل رہا تھا وہ مزاخ تھا کیا بھائی اس سے پہلے یعنی کہ ابھی آج تھرڈ آف اپریل سے پہلے پہلے بھی جو اوورسیز میں ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے میدان کی وہ ٹکر دے رہی ہے بڑے میاں چھوٹے میاں کی اوورسیز ایڈوانس بکنگ کو آپ کو پتا ہونا چاہیے بڑے میاں چھوٹے میاں کو اوورسیز میں وائی آئر ایف ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں بڑے میاں چھوٹے میاں کی ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں فردک سے میدان کی بھی ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہوتی ہے یو ایسے میں سٹارٹ ہو رکھی ہے بھائی صاحب ادھر یو ای میں سٹارٹ ہو چکی ہے آسٹریلیا میں سٹارٹ ہو چکی ہے جرمنی میں سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ بھی بھائی صاحب بہت سے کنٹریز ہے جہاں پر میدان کی ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ایون کی بھائی صاحب ہمارے پاس شوز کی بھی ڈیٹیل آئی تھی میں آلیڈی آپ کو ساتھ بتاتا ہے ہوں کہ اتنے شوز ہو چکے کچھ جگہ پر توٹکٹ سولڈ آؤٹ بھی تھے ان کی بھی لسٹ تھی تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب ابھی میکرز کے اوورسیز ایڈوانس بوکنگ اوفیشلی آناؤنس کرنے سے پہلے یہ اوورسیز میں دھماکہ کر چکے سو بھی آٹھ کے بعد کیا کرنے والی ہے دیکھنا ایپورٹنڈ ہوگا خیر اس کی اپ ڈیٹ رات کو جو ہماری ویڈیو آتی ہے بڑے میاں چھوٹی میاں ورسز میدان کے اوپر جو کہ میں آلماسٹ آٹھ سے نو کی بیچ میں اپلوڈ کر تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آج پورے دن کیا ہوا تو جب رات کو ٹائم میں ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کو سب کچھ بتا دوں گا کہ بھائی صاحب کیا کیا ہوا کیونکہ ابھی ابھی تو بھائی صاحب ثرڈ سمجھو کہ ثرڈ آف ایپریل سٹارٹ ہوئی ہے تو ابھی پورا دن پڑا ہے تو جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا چاہوں گا بٹ سوال یہ ہے کہ بھائی انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ سب کو پتا ہے کل انڈیا کے اندر ایڈوانس بوکنگ لیمیٹڈ طور پر سٹارٹ ہو گئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی سب بلکل سٹارٹ ہوئی ہے لیمیٹڈ تو اب اس کا کیا ریسپونس آیا ہے ذرا دیکھئے گا تو گئی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں تھرٹی ایٹ تھاؤزن ایٹھ ہرڈڈن سکسٹی آل موس تھرٹی نائن تھاؤزن کی بھائی صاحب ایڈوانس بوکنگ ہو چکے لیمیٹڈ ایک بات یاد رکھتے گا لیمیٹڈ فیفت آف ایپریل سے پروپر انڈیا کے اندر ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہو جائے گی چالیس ہزار کی ایڈوانس بوکنگ 224 دو سو چوبیس ٹکٹ سے سولڈ اوٹ 209 روپی کی ایوریج ٹکٹ پیس اینڈ دو سو اکیس شوز میرا بھائی اب شوز کیسے ہیں ذرا دیکھئے گا سٹیڈ وائز میں آپ کو بتاتا ہوں مہراشترہ میں 90 شوز ہیں اوڈیسہ میں 35 شوز ہیں ایک فل ہو چکا ہے بھائی ایک فل ہو چکا ہے وہ بھی ابھی لیمیٹڈ ابھی تو اپن ہی نہیں ہوئی دو سو کچھ شوز ہیں بھائی اوڈیسہ میں 35 شوز ایک فل تیلنگنا میں چار شوز دہلی میں پندرہ شوز جس اتنے شوز ہیں اگر میں آپ کو ریجن وائز بتاؤں تو دہلی انسی آر میں آلموسٹ بھائی صاحب پندرہ شوز ہو چکے ہیں مومبائی میں 52 شوز ہیں ہیدراباد میں چار شوز ہیں ایک سیکٹرہ بھائی صاحب ابھی بالکل جو ہے نا اس کا لیمیٹڈ سٹارٹ ہے لیکن لیمیٹڈ سٹارٹ کے بعد بھی اس فلم نے تباہی مجاہ کے رکھی ہوئی ہے خیر اس کے بعد میں آؤں گا ڈائریک بک مائی شو انٹرسٹ کے اوپر ابھی جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آلموسٹ بھائی صاحب ساڑھے دس کے آس پاس کا ٹائم ہے ساڑھے دس بھجنے والے ہیں اور ساڑھے دس کے آس پاس بڑے میاں چھوٹی میاں کے جو بک مائی شو انٹرسٹ ہیں وہ آلموسٹ ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہو چکے ہیں ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ دوسری سائیڈ پر میدان پہ آ جائیں میدان کے بک مائی شو انٹرسٹ ہو چکے ہیں ایٹی سکس تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ یعنی کہ لگ بگ ایک ہزار بک مائی شو انٹرسٹ کا یعنی ایک ہزار پندرہ سو بک مائی شو انٹرسٹ کا فرق ہے جو کہ میں کہتا ہوں بھئی ساب پتہ بھی نہیں چلنا اور ہو جائیں گے اور بھئی ساب میدان بھئی ساب بڑے میاں چھوٹی میاں کی بک مائی شو کو انٹرسٹ کر دے گا یہ کوئی تھوڑی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اب گائز ای ٹھنک سو اب آپ میں سی بھی بہت سے بھائیوں کو یہ آئیڈیا ہو گیا میں جو بولتا ہوں کہ ٹریلر فلم کے بلکل بھئی ساب ریلیز سے ایک ہفتہ پہلے ریلیز کرنا اس سے بہت امپیکٹ پڑتا ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ اوپر سے اگر آپ کا ٹریلر کٹھچا ہو پھر تو آپ چھوڑی دو پھر صرف اور صرف تباہی ہوتی ہے اور یہ تباہی بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی کہ کل ٹریلر آیا اور بک مائی شو انٹرسٹ نگریز بھئی ساب ایڈوانس بوکنگ میں تباہی ہر کوئی بات کر رہا ہے تو یہی چیز گئیز چاہیے ہوتی ہے سو بھئی ساب میدان والوں نے بہت فٹ کام کیا ہے ایک چیز جو آپ لوگوں نے مجھے بتانی ہے میدان کا بجٹ کتنا ہے دیکھو اس فلم کا ابھی تک دو ٹریلر ہے دونوں میں نے دیکھے سکیل دیکھا تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ فلم سو کروڑ کے بجٹ کی ہے لیکن اس کا کچھ جگہ پر بجٹ ساٹھ کروڑ بتایا جا رہا ہے کچھ جگہ پر بجٹ سو کروڑ بجٹ سو کروڑ بتایا جا رہا ہے تو آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ کسی کے پاس کوئی کنفرم نیوز ہے کہ بجٹ کتنا ہے کومیٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا اب انتا کے لیے اتنا ہی ہوت سب کو ویڈیو پسند گا تو پسند دیں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تکمنا خیال رکھیے گا شکریہ گے ویڈیو کامنا خیال رکھیے گا اسے مجھے تکمنا خیال رکھیے گا آپ نے یہاں کیا کروڑ بیٹس and what do you have to say about the clash that is happening see i came up with this date because it's a holiday week and 2 films can be accommodated in a holiday week this is a good time and then it's a good period who wants to miss a good period same day as this film is releasing Jacky did call me up uncle why you releasing the film on this day i said see this یہ فرقی کا ملتا ہے اس کا ملتا ہے اوچے سوچہ ملتا ہے ویدیو به ان کی اچھکا ہے اجاز پر ایمان کا ملتا ہے رہا ہے ایمان کل ملتا ہے ملتا ہے ایمان کیا اس ملتا ہے کے لیدے میں نے سلار سلار کیا چکل ملتا ہے پیچھتا ہے I'm really proud of him and I would actually go back… there was always a dream. I've always been a huge fan of the marvel and I'm a huge fan of bob eyeger actually. You know, when Bady Mیا Chote Mیا came into my head, i was just hoping that Ali say yes and we don't want to tom-tom too much, on 10th April you exactly know what he's done and I think the audience will see and hopefully, like he says, 700 کرنے کے لئے مجھے نمبر اس پرشن ہے کہ کیش گنے گے کیسے